وَخَلَ فَمِهِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ نَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّنَوَاتِ بَسْتِ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرما عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کرلوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جو مشورہ کرلو مشورے کی اجازت بھی ہو گئے میں اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا بڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگو تو اہم شئے مانگو تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگو بڑی چیز مانگو تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کی حضور آزر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں حضور مسکرہ پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قربے خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت اطاق کروں گا ام المومنین بہت خوش ہوئیں اور اپنے والدے گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نہ ہو کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی بہت خوش تھی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے سنا تو رونے لگے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا میرے والدے گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے ہم بساوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخشش کا بہانہ آتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں تو فرمان لگے عائشہ اس کو معقوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا اللہ مجھے آپ کو پانچ گانہ نماز کی توفیق نصیب کریں اور ہمیں توفیق نصیب کریں کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامانہ کریں پوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑیں اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریس کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیرائے کے اندر گزارنے کا ارادہ کریں